اے رب دو جوان اے رب دو جوان ہر شے میں تیرے جلوے ہر چیز تیری پہچا اے رب دو جوان اُرا نور فلق سبحان اللہ اللہو 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 اللہ بسمی الرحمن الرحیم سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ مہمد حسنین لزا تو آج ہم پڑھ رہے ہیں سبجکٹ اسلامیات تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آج ہم پڑھ رہے ہیں جس سبجکٹ اسلامیات پرم کلاس فور جس کا باب نمبر ہے جی اول اور باب نمبر اول میں ہم کیا پڑھنے والے ہیں جی الکرآن الکریم الکرآن الکریم الکرآن الکریم بھی آپ اس کو پرناؤن کر سکتے ہیں اور باب نمبر اول کا جو سبق نمبر ون ہے آپ نے اس کو دین کرنا ہے سبق نمبر ون بیٹا جی کیا ہے ناظرہ قرآن پاک کیا ہے جی ناظرہ قرآن پاک پارا ایک تا تین تو بیٹا اب آپ نے یہاں پہ سٹیٹمنٹ سے آپ سمجھ کی ہوں گے کہ آپ نے ناظرہ قرآن پاک ایک سے لے کے تین تک آپ نے اس کو پڑھنا ہے تو آپ کو ہمارے کنز و ریمان سکول ٹی وی پہ ناظرہ قرآن پاک کی کلاسس بھی آپ کو مل جائیں گی تو اب بھی میں ایکزامپلز کے طور پہ مثال کے طور پہ آپ کے سامنے چند آئی آئے کریمہ کی تلاوت کروں گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا یا لائز آپ پھر پائیں گے کہ آپ نے ان کی تعلیم کو کس طرح سے کنٹینیو رکھنا ہے آپ نے ناظرہ قرآن پاک کس طرح سے پڑھنا ہے تو آئیے چپٹرز میں آگے بڑھنے سے پہلے ہم اس کا مقصد جان لیں کہ ہم کیوں اس سبق کو ریچ کہہ دیں ہیں مقصد بچے قرآن مجید صحیح تلفز کے ساتھ پڑھنا سیکھیں کریکٹ پرننسیشن کے ساتھ پڑھنا سیکھیں تو صحیح تلفز بیٹا آپ نے رکھنا ہے قرآن پاک کی تعلیم کو کنٹینیو رکھنے کے لیے تو ہم نے آپ کو ایکزامپلز کے طور پہ یہ چند آیات آپ کے سامنے ہم رسائٹ کریں گے تو آپ نے بابا زبمند میرے ساتھ ان آیہ کریمہ کو پڑھنا ہے اور آپ نے فائنلی اسی طرح سے آپ نے ایک سے لے کے تین تک سارے کے سارے سبارے صحیح تلفز کے ساتھ کریکٹ پرننسیشن کے ساتھ آپ نے پڑھنے ہیں اور آپ کو ہماری آنڈائنگ کلاسیس جو کہ ناظرہ کے حوالے سے ہیں وہ ہمارے یوٹی چینل کنزو لیمان ٹی وی پہ مل جائیں گے اب ہم پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں جی پہلے سبارے میں سے کچھ آیا آ رہا ہے آپ نے میرے ساتھ محبت کے ساتھ مل کے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم علی اللہ الرحیم ذلك الکتاب لا غیب فیہی غذل للمتقیم تیلک امت قد خلت لها ما کسبت ولكم ما کسبتم وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَحْمَلُونَ اب ہم ورڈ تو ورڈ اس کو پڑھتے ہیں تو آپ نے میرے ساتھ مل کے پڑھنا ہے لَا لِلِفْ لَا مِنْ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُذَنْ لِلْمُتَّقِينَ تیلک امت قد خلت لها ما کسبت ولكم ما کسبتم وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَحْمَلُونَ اب ہم پڑھیں گے پارا نمبر ٹو کی اچھ آیات بسم اللہ الرحمن الرحیم سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَدْلَاهُمْ عَنْ طِبْلَتِهِمُ الَّذِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْلِبِ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِينَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَدُّوهَا عَلَيْكَ بِالْحَرْرِ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُنْسَلِينَ آپ ہم پڑھنے کے لئے جا رہے ہیں جی پہارہ نمبر تی کی اچھ آیے کریم آپ ہم میرے ساتھ مل کے بسم اللہ الرحمن الرحیم تِلْكَ الرُسُلُ فَضَّلْنَا بَعْلَهُمْ عَلَى بَعْلَ اُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ جی تو ہم تینوں باروں کی کچھ آیے کریمہ کو ہم نے خریکٹ پرننسییشن کے ساتھ صحیح تلفز کے ساتھ ہم نے ریسائٹ کیا تو آپ نے اسی طرح سے پہلے تین سی بارے قرآن پاک کے صحیح تلفز کے ساتھ ناظرہ پڑھنا ہے اے رب دو جوان اے رب دو جوان ہر شہ میں تیرے جلوے ہر شہ میں تیرے جلوے ہر چیز تیری پہچا اے رب دو جوان